میرا نام ندیم پہلوان چیز میں پاکستان دیسی کشتی اور میں جناب الحمدللہ بابر صاحب کے کھارے میں آیا ہوں اور انہوں نے ہمیں جو عزت افضائی کی ہے گوگا پلوان صاحب نے ساڈے جو کسے طرف سے متاجن ہی گئے بابر صاحب نے بیٹا حمزہ ویرانہ صاحب نے ماشاءاللہ یانی صاحب نے فیاضی صاحب پلوانا نہیں ماشاءاللہ جنہیں بھی ہی تھے ستارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جنہیں مرنال لہور کو ساری ساری ٹیم آئی ہے خان صاحب نے خراپلوان صاحب نے جناب بلال بھائی نے سجاد صاحب نے اپنے خان صاحب نے جاد بھائی صاحب نے اپنے حسن پلوان اپنا مرتضہ بھائی آدل باٹ صاحب میں نے کہا کہ سردہ نہ پولدہ ہواں چاچا ہڑا تھا میں نے کہا کہ نہیں ہی تنہوں پہلی جلما نہ نہ ہو دے ماشاءاللہ جنہیں سردہ تائی نے سردہ چھوٹے بھی تھے بڑھے بھی آپ نے ساری کنورسیل مارساعت کرنی ہے ہم سارے کامرہ بات کرتے ہیں پاپو پلوان صاحب نے شیدہ پلوان صاحب نے بیٹے ایسنا ماشاءاللہ سردہ جنہیں سارے قابل عزت دوست احباب اینجنہ نے سنہ سے ویلکم کیتا ہے ایسنا شکریہ دا کرنے ہیں تے الحمدللہ آج جیسی ایتھے آئے ہیں تے اینجنہ آج سن لگ رہے ہیں اپنے کار آئے ہیں تے ایسنا جناب پوری گجران والا ڈویزن دی تمام ذمہ داریاں تمام چیزیں اینا دے حوالے کر رہے ہیں تے انشاءاللہ تعالی گوگا پلوان صاحب دے تے اینا دے قیادت دے بیچے سارا کوش ہے گجران والا دے ساری باڈی بنان گیا ہے انشاءاللہ ایتھے دنگل کروان گے ایتھے پلوانی دی پرموشن کرن گے سینو جو انہوں کو امیدہ نے انشاءاللہ تعالی کسے ایسے انسان نوں ایسی انشاءاللہ تعالی اپنی باڈی جنی لے آوان گے کہ جرہا کوئی ایسا معاملہ ہوئے کہ جرہا کوئی فنے پلوانی دے نام نوں کوئی داغ لگے ایسی تے بڑے سمپل سادے لوگ ہونے ہیں پہلوان لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی ایسی انشاءاللہ تعالی اے خوش یہ لوگوں سے آبالے سارا گجران والے سے سارا بیرا کتا ہے کیونکہ اے وہ لوگ نے جرہے کسے تعرف سے متاج نہیں گئے الحمدللہ میں نے بڑی نقل و امیدہ نے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہیا اے دنگل جو چیزیں جرے جرے ٹائٹل کر آرہے نے اے خود اعنانس کرن گے ڈیٹ بھی آتے تو اندین گے انشاءاللہ دنگل دی ٹائٹل دی جو جو چیزیں انشاءاللہ کرنا جا رہے نے گورنمنٹ بھی آنا دے نہ آلے فڈریشن بھی انشاءاللہ دیسی کشتی دی بھی آنا دے نہ آلے تے انشاءاللہ آنا لے وقت دے جو وقت دور نہیں گا کہ جنہی مٹی دی کشتی دے نال ہمیشہ دیاتی ہوئی ہیں دوسری کشتی نوں لوگ پرموشن کر دے رہے نے مٹی دی کشتی اصل پلوانی ہے اللہ تعالی دی رحمتنا جیسی ہے سارے دوست بیرا لے کے ٹو رہے ہیں تے انشاءاللہ تعالی یہ مٹی دی کشتی دے نال جو جو آج تکا زیادتی ہوئی ہیں انٹرنیشن لیول دے بھی جان لئی تے پاکستانی دی اسی اللہ دی رحمتنا اصلی فڈریشن ہی رہی رہا کرتی ہے مٹی دی تاں کے کوئی بھی کھاڑے دا مالک اپنے اپنوں نہ آج تو بعد انشاءاللہ اللہ وارث سمجھے گا تے نا کوئی اپنے اپنوں اے سمجھے گا کہ اوڑے پچھے کوئی نہیں گا اسی اللہ دی رحمتنا گورنمنٹ دی خرص ستا جو تے اینا دے تمام حقوق بھی لوانگے تے اللہ دی رحمتنا اے سارے پلوان پوری دنیا دے اچھ بھی جانگے جسنا دوسری فردیشنہ جاندی ہیں تے اللہ نے چاہیا آنے لے وقت دے بیچے اے کوئی سارے چیرے ہوں گے جہرے ایسے ساری پلوانی دی سرپرستی بھی کرنگے تے انشاءاللہ اے تھو ہی سارا کچھ ٹڑے گا جو میں لوڑ گجران اللہ تے سریکی پٹی میں شعور پلوانی دی تے اللہ نے چاہیا آج اسی اتھے آکے اعلان کیتا ہے ایسے نہیں ہی انشاءاللہ قصور بھی جا رہے ہیں قصور دے بھی ساڑے دو ساہم احباب ساڑے ساڑے نال آئے انہیں لوڑ دے بھی ساڑے نال آئے انہیں اددار تمام تے انشاءاللہ شیخ اپریزی بھی ساڑی باڑی ناؤس ہو چکی یہ دی ایس پی صاحب نے ساڑے پائی ماشاءاللہ انہیں بڑا زبدت شیخ اپریز کامو سٹارٹ کیتا ہے تے انشاءاللہ اے جیسی پورے پاکستانیاں تمام باڑیاں ایسے لوگانیاں انونس کرن جا رہے ہیں کہ جنہ نو اللہ دی رحمل نال پلوانی نال عشق پلوانی نال پیار ہے تے باقی انشاءاللہ میں انہیں چوئی کینٹے حاضر ہیں نہ تے میرا کدھی فون بند ہوئے ہیں تے نہ میرا واتساب بند ہوئے ہیں پنے پلوانی نال سے چوئی کینٹے میری جند جان مال ہر چیز حاضر ہیں اے تمام بزرگان لی تمام دوستان لی بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے آنے والے مہمانوں کو لاہور سے آئے ہیں قصور سے آئے ہیں پورے پنجاب سے جیدر سے بھی آئے ہیں میں انہوں سب کو اپنے اکھارے میں کھاڑا یونس پہلوان ستارہ پاکستان میں کچھ شامدید کہتا ہوں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری حضرت حفظائی کی اور ہمارے ہاتھ پشریر لائے میں جیسے ہمارے یہ چیئرمنٹ صاحب ہیں پاکستان کے دیسی کچھتی کے انہوں نے بتایا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دیسی پہلوان ہیں دیسی کچھتی والے جن کے ساتھ مہاں کیسا سلوک کیا جاتا ہے میں نے جب سے ہرستمال ہے یا میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں گوگا پہلوان صاحب اور پہلوان ہے ریال پہلوان ہے فیاضی پہلوان ہے ہم نے جو دیکھا ہے کہ دیسی کچھتی کو تو کوئی پرموشن ہی نہیں ملتی پہلے جو راجے مراجے تھے وہ تو کرتے تھے پہلوانوں کو رکھتے تھے ان کا خرچہ اٹھاتے تھے ان کی ناز نقرے اٹھاتے تھے مگر جب سے میں نے ہرستمال لیا میں نے تو نہیں دیکھا اب میرا بھی دل یہی کرتا ہے کہ جیسے یہ فریسٹیل کے پہلوان ہے یا گدہ کچھتی کے پہلوان ہے یہ برونے ملک جاتے ہیں انگلین جاتے ہیں کینڈرا جاتے ہیں سویزرلین جاتے ہیں میرے دیسی کچھتی کے پہلوان بھی ان ملکوں میں جائیں پاکہ ان کے گھر والوں کو بھی پتا چلے وہ بھی اپنے بچوں کو دیسی کچھتی کے کھاڑوں میں بیجے تاکہ ان کے وہ بھی ٹی وی میں دیکھیں اپنے بچوں کو کہ یہ جو ہے کوئی سویزرلین جا رہا ہے کوئی انگلین جا رہا ہے کوئی کینڈرا جا رہا ہے اور دوسری بار یہ کہ جو ہماری کرکٹ ٹیم کے کھڑا رہی ہیں آج کال جس کو دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے کہتا ہے اس کو میں کرکٹر بنا ہوگا اس کو یہ بنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو ہماری دیسی کچھتی کے ساتھ بھی ہو کہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو دیسی پیل ون بنائیں گے جیسے پہلے ہمارے سے پہلے سینئر پیل ون تھے بولو تھا یونس پیل ون تھا گاما پیل ون تھا امام بخشتہ ریم پیل ون سلطانی آلہ تھا کالا پیل ون جلال پوریہ تھا اُج جیسے پیل ون بنیں تو اس کے لئے میں میری کوشش ہے ساتھ میرے یہ چیرمن صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی بہت شوک ہے ان کے تلق بھی ہیں خان صاحب ہیں لاہور سے وہ ہمارے سینئر پیل ون جو ایک لیجن پیل ون ہوئے ہیں ان کے بیٹے پپو پیل ون ہے تو مجھے مید ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے ہمارے ساتھ تاون کریں گے تاکہ یہ ملٹی نیشن کمپنی ہیں جو مشہوریوں میں کرکٹر کر لاتی ہیں پوٹو بالر کو لاتی ہیں یہ پیل ونوں کو بھی لائے وہ پیل ون چلے گے جو پہلے تھے ٹنڈے کراتے تھے لاشے کی مزے پہنتے تھے اب تو پیل ون آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنے سمارٹ ہیں بیٹھ ڈریس ہیں پڑے لکھے ہیں تو ان کو میں رویس کروں گا ملٹی نیشن کمپنیوں کو بھی کہ وہ ان کے لیے ان کو شو بیزنس کی سپانسر کریں ان کی مشہوریوں میں ان کو لائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے تامن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گوگا پیلوان ہیں جو ہمارے سینئر ہیں کیانی صاحب ہیں یہ ہمارے سرپرستی ہم ان کی سرپرستی میں آگے جائیں گے دوسری بار آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع سے میرا حیال ہے دس بارہ سال سے پورے پاکستان کی میڈیا جتنی ہماری گوجہالا کی میڈیا نے ہمیں پرموٹ کیا ہے ہمارے ساتھ تامن کیا ہے آج تک پورے پاکستان کی میڈیا نے کسی نے کسی شہر میں اتنا پر پیلوانوں کو پرموٹ نہیں کیا جتنا ہمارے میڈیا گوجہالا کے میڈیا نے ہمیں پرموٹ کیا ہے ہمارے ساتھ بڑے پیار سے ایک دفعہ ان کو ہم فون کرتے ہیں وہ سب باغے باغے چلے آتے ہیں خوشی سے آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیلوان ہم یہ میڈیا کا بھی بہت شکریہ دعا کرتے ہیں اپنے گوجہالا کا میڈیا کا دنیا ہے ایسپریس ہے سما ہے جیو ہے ایئر بائی ہے دوسرے ڈان ہے چکرے بھی میڈیا ہیں میں سب کو شکریہ دعا کرتا ہوں ان سے امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ڈانک ٹرن یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی چلیں گے آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں میڈیا والوں کو اور آخر میں میں سب مہمانوں کا بہت شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس شہر میں ہمیں عزت و فضائی کی تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کے امیدوں پر پورا اتنیں گے اور دنگل تو پہلے بھی ہم کراتے تھے اکیلے اب ہم اور انشاءاللہ جلدی سے جلدی دنگل کریں گے اور امید ہے کہ ہم نیکس منت نئے سال کی خوشی میں ٹائٹل دنگل گوجہالا رسط میں گوجہالا دنگل ہم انشاءاللہ انونس کر رہے ہیں اور ڈیٹ کا آپ کو میڈیا کو ہم پھر آپ کو تقریب دیں گے تو اس وقت پوری ڈیٹ بھی ہم انونس کر دیں بہت بہت شکریہ دیں